بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے فیصلہ سنانے سے پہلے خبر کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کے اوپر ہیں نئے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو کالنے سبکرائب سال لگے نوٹکیشن میں لگے میٹھو دمائیں تاکہ جو آنے والے ویڈیو سے آپ ان کو مس نہ کر سکیں زریادہ مراحان صاحب اور پنجاب کی جو حکومت ہے صوبائی حکومت انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے عساق دار جو کہ بیمار ہیں جس طرح نواشری بیمار ہیں اسی طرح عساق دار بیمار ہیں اسی طرح عشباشری بیمار ہیں بلکہ مسلم لیگ نون پوری ہی بیمار ہو چکی ہے اس بیماری کی آر میں عساق دار پاکستان سے مفرور ہو کر باہر لندن پر اور لندن کی جو سڑکیں ہیں وہاں پر پھرتے ہیں چلتے پھرتے ہیں اور عیاشی کی زدگی گزارتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر برگر پیزیں اور ٹیفرنٹ تیرا کی جو کھانے ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں اللہ ان کو نصیب کرے کھانا چاہیے کھانا اچھی بات ہوتی ہے میں بھی کھاتا ہوں آپ بھی کھاتی ہوں گے اور اللہ ہر کسی کو اچھا رزق عطا فرمائے لیکن جو عساق دار ہیں انہوں نے جھوٹ بولا پاکستان کے ساتھ بلکہ نہ صرف پاکستان کے ساتھ بلکہ پورے دنیا کو بفقو بنا دیا لندن میں بیٹھا وہ شخص جو کہ عطالت سے فرار ہے موس وانٹیڈ وہ شخص ہے اکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کی جو جیدادیں ہیں جو لاہور میں ہیں کراچی میں ہیں یا پاکستان کے کسی بھی جگہ پر ان کی جیدادیں ہیں وہ اکومت اپنی تحویل میں لے لی گی اور ان کو نیلام کر دیا جائے گا اور پیسے جو ہیں وہ خزانے میں جمع ہوں گے اکومت نے تو یہ کرنا چاہا تھا لیکن عطالت کے اسٹے آرڈر آگے عطالت نے ان کو نیلامی سے روک دیا عطالت نے ان کو نیلامی سے روکا اور پھر جو پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلے یہ ہم نے نام تو نہیں کر سکتے تو جو لوگ بے گھر ہیں جو لوگ جن کی پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے رہنے کے لیے شلٹرز نہیں ہیں تو عزیزم عمران حان صاحب نے جو پناہ گھائیں بنائی ہیں وہی پناہ گاہ ان میں سے ایک جو عصاق دار ہیں ان کا جو گھر ہے اب اس کو پناہ گاہ میں انہوں نے بنا دیا ہے اور یہ عصاق دار کو لگا ہے کمردو چٹ گاہ اب بات کیا ہے جو مہن بات چل کر ہمارے سامنے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہی عمران حان صاحب نے ایک قدم اٹھایا وہاں پر عصاق دار نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا پیغام جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تو انہیں عطالت ہے یہ تو انہیں عطالت ہے دیکھیں بات کیا ہے تو انہیں عطالت ہے اور عمران حان صاحب کی جو حکومت ہے یہ تو انہیں عطالت کا رہی ہے ویسے اس بات کے اوپر میرا دل کرتا ہے کہ میں عصاق دار کو کوئی میڈر پناہوں کیونکہ انہوں نے بات بڑی اچھی کیا ہے کہ تو انہیں عطالت ہے دیکھیں تو انہیں عطالت وہ شخص بتا رہا ہے جو کہ عطالت کہتی ہے کہ تم پاکستان آؤ اور عطالت اس کو پکڑنا چاہتی ہے وہ مطلوب شخص ہے پاکستان کی اس نے پیسہ کھایا ہوا ہے لوٹی دولت وہ حصے دار ہے پاکستان کی جو لوٹی دولت در گئی ہے جو کہ ادھر جا کے انہوں نے پیسے بنائے ہیں جو پاکستان میں انہوں نے فیک منی بلیک منی بنائی ہے یہ اس کے برابر کے شریک ہیں یہ سابق وزیر غزانہ ہے وزیر غزانہ تھے اور یہ دوبارہ وزیر غزانہ بنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں توہینِ عدالت ماشاءاللہ توہینِ عدالت اگر ان کو اس الفاظ کی قدر ہوتی اگر ان کو اس الفاظ کا پتہ ہوتا کہ توہینِ عدالت ہوتی کیا ہے تو مصوف آج پاکستان میں ہوتے اور عدالت کے گھٹیرے میں ہوتے اور جو عدالت اکم دیتی اس کو مانتے جب عدالت یہ کہتی ہے کہ تم مجرم ہو تم ڈاکو ہو تم لٹیرے ہو تم نے کون کا پیسہ لوٹا ہے وہاں پر مصوف یہ کہتے ہیں کہ میں اس جرم کی جو صحت ہے اس سے انکار کرتا ہوں اور میں اس سے بریو ذمہ ہوا عدالت جھوڑ بولتی ہے وہاں پر عدالت جھوڑ بولتی ہے جب فیصلہ آپ کے خلاف آجائے تو وہاں پر عدالت جھوڑ بولتی ہے جب فیصلہ آپ کے حق میں آجائے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عدوہینِ عدالت ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا منطق نکالی ہے اسار ڈار نے اسار ڈار کو لگا ہے ایک کا مردو جھڑکا عمران حان صاحب کی کمت کو ملی ہے ایک بڑی کمجابی لوٹی ہو دولت واپس لانے چاہیے اور انشاءاللہ عمران حان صاحب لوٹی ہو دولت پاکستان واپس لائیں گے ویڈیو پسند آنے صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کر دیجئے گا سبسکرائب میں ملوں گا آپ کو نئے سوڈیو میں تب تک لیتے جائے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان فوج پہندہ بات اور احساق دار اگر آپ میری یہ ویڈیو کسی طریقے کے ساتھ آپ تک پہنچ جاتی ہے تو جواب دیجئے گا آپ پاکستان کا واپس آ رہے ہیں اللہ حافظ